ہمارے نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیر خید ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم بائی اختیار نوجوان انٹریکشپ پروگرام میں اپلائی کیے کیسے کیا جا سکتا ہے وہ ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اگر آپ نے ریسٹریشن نہیں کیا تو ڈسکریپشن میں ایک لنگ ہے ویڈیو کا وہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے اکاؤنٹ ریجسٹر کر لیں جب آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس ویبسائٹ پہ چلیں جائیں گے بنip.ی ویبسائٹ آپ اس پہ چلے جائیں گے تو اس طرح پیج کھل جائے گا اس پہ یہ پیج کھل جائے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے ادھر یہ اوپر ٹیب سے ادھر ٹیب میں سے لوگ ان پہ کلک کر لیں گے لوگ ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی پاس اس طرح پیج کھل جائے گا جس پہ آپ کا ای میں مانگئے گا اور ایک پسورہ مانگئے گا جو آپ سے پسورڈ آپ نے امزائیو کی اختیار نجوان میں پروگرام میں وہ ایمیل اور پسورڈ آپ ادھر پوٹ کرلیں millet جب آپ وہ پوٹ کرلیں گے وہ پور آپ سین اے پی کلک کر کے بعد آپ کی پاس اس طرح ت��ے یہ آپ کی پاس ایڈی لوگ ان ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی پاس یہ دو اپشن آ جاتا ہے دین دون اپشن میں ہمارے پاس یہ ورک فور سکل انٹرنشپ ہے اس کے اس پہ آپ ہم آج ویڈو بنائیں گے اور یہ بلڈ فور سکل یہ بھی انٹرنشپ ہے اس میں مختلف اور بھی انٹرنشپس ہے تو یہ اس پہ و س آئی پی پہ ہم کلک کر لیں گے یہ اس پہ ہم جب اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح پیچ کل جائے گا یہ اپلیکیشن سٹیٹس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریجیشن کیے اس پہ گرین نشان ہے آج ہمارا ایم ہے ابلیکیشن کیسه ترح ہم ابلیکیشن کے لئے اپلائے مجھرے گے اس ابلیکیشن کے لئے اپلائے مجھرے گی تس نے مو بال میں کھئے تو رائٹ سایٹ پر آپ کے پاس if ڈین لائن ہو گیا اس پہ کلک کر نگے تو اس طرح اس لٹ سکل جیگے اس میں یہ تین ہوں کہ یہ تو یہ ون ready one Hä pressed the house acceso کے بعد ہم کیا کریں گے harder اس سے آ BrookSTE Click کر کرنا کے بعد ہمارا پاس اس اس طرح پیج کھل جائے گا جس میں ہمارے پاس چار سٹپ ہوں گے سب سے پہلے ہم نے education ڈیٹیل پٹ کرنے پر اس کے بعد ڈیٹیل پٹ کرنے پر instruction analytical instruction ہوگا test analytical test کا ایک instruction ہوگا وہ دیکھیں گے پھر test ہوگا سب سے پہلے سٹپ جو ہمارے پاس education ڈیٹیل ہے تو education ڈیٹیل میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ آپ higher level of education education آپ کا کیا ہے master کیے بی ایس کیے یا ڈیپلومہ کیے یا metric ڈیٹیل کیے وہ ادھر آپ کلک کر لیں گے وہ آپ select کر لیں گے صحیح وہ select کے لئے کیا آپ نے master select کیے تو master select کیا تو آپ کے پاس یہ دیکھ لیں یہ یہ والا کل جائے گا اگر آپ نے metric select کیا یا بی ایس select کیا تو اس طرح یہ direct یہ کل جائے گا اور اس کے نیچے جتنے بھی بیجلر اور فسی اور یہ سارو کا education جو ہے آپ نے ادھر ڈیٹیل جو ہے آپ نے پھٹ کرنے اگر master کا پھٹ کیے تو master کا بھی بیجلر کا بھی اور فسی کے یا ڈیپلومہ کا یا metric کا یہ سارو کا education آپ نے پھٹ کرنے سے یہ تو سب سے پہلے اگر آپ نے master select کیے فرض کرے تو سب سے پہلے کہ ہم کیا کریں گے کہ اپنے ڈیگری ٹائٹل آپ نے ادھر لکھنا ہے کہ آپ نے ms electrical یا ms civil یا ایم اے کی ہے یا ایف اے کی ہے یا ایم اے میں یا ایم ٹے کی ہے کچھ بھی کہ آپ یہ ڈیگری پہ آپ کا ٹائٹل ہوگا وہ آپ ادھر لکھ لکھئے تو یہ پھر آپ جو ہے سبجیکٹ select کریں اپنے سبجیکٹ 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 سلیکٹ کر لے پھر آپ نے اپنی اینورسٹی کا یا کالیج کا وہ نام ادھر لکھ لے پھر آپ سٹارٹنگ ڈیٹ لکھیں جس دن سے آپ نے ڈیگری سٹارٹ کیے وہ وہ ڈیٹ آپ ادھر لکھ لے کون سے ڈیر میں کیے کون سے منت میں کیا على دت پہ کہ وہ اندھر لکھ لکھوں گے ہو وہ Either آپ select کریں پھر اس کے بااد ادھر لکھ لیے رس but disagree بarım漬ےifter پھر آپ اس کے بااد ارد آپ gpa مثل یا انا amp��� sert پír لکھ لیں اب آپ ڈی ٹلaa3.4 اے4 یا 3 3 gpa لے اپteen gpa پھول ہیں ادھر لکھ لکھم 4 ملی ہے 5 ملی ہے ٹوٹل مارکس 1100 ملی ہے 200 ملی ہے وہ ادھر آپ پوٹ کر لیسے پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ کا ڈگری کا پکچر ہے وہ ہوگا مس کا یا ما کا وہ ڈگری کا پکچر آپ ادھر اپلوڈ کر لیں اور ادھر آپ کا ڈیم سی کا یا ٹرانسکرپ کا پکچر فائنل ٹرانسکرپ کا جو فائنل ریزلٹ ہوگا وہ ادھر آپ اپلوڈ کر لیسے براؤز پر آپ کلک کر لیں گے تو وہ اپلوڈ ہو جائے اس طرح پر بجلر پہ آتے ہیں اپنے بے الیکٹیکل کی ہے بے سیول کی یا بے کی یا ایم بے انگلیش کی ہے بے اسلامیات کی ہے جس پر جو ٹائٹل آپ کا ہوگا وہ ادھر آپ سلیکٹ کر لیں پہ ادھر سبجیکٹ سے آپ کے کر لیں اپنے ایڈکیشن بے کے ریلیٹڈ سبجیکٹ آپ سلیکٹ کر لیں انگلیش میں کی ہے اردو میں کی ہے یا الیکٹیکل یا الیکٹیکل انجینئر یا سیول انجینئر اسلامی سیڈی یا میڈیکل سائیڈ جو ہے وہ اس میں کی ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں پھر جوڈیشن آپ سلیکٹ کریں کتنے یار میں آپ نے یہ ڈگری کمپلیٹ کی ہے فور یار میں فائف یار میں جس طرح انجنئرنگ چاہ رہے ہیں فور یار ہوتا ہے یہ طرف آپ فور یار لکھ لیں یا جو یا ٹو یار بھی ہوتا ہے اس میں یہ ٹورز بھی ٹو یار بھی ہوتا ہے وہ یار بھی آپ لکھ سکتے ہیں پھر ادھر آپ یونیورسٹی کا اپنا یونیورسٹی کا یا کالج کا نام ادھر لکھ لیں ادھر سٹارٹنگ ڈیٹ لکھیں جس دن پہ آپ نے ڈگری سٹارٹ کی ہے جس ڈیر میں جس تاریخ پہ اور اس طرح جس ڈیر میں جس ڈیٹ میں آپ کمپلیٹ ہو وہ ادھر لکھ لیں اس طرح نام اپنے جے جی پئی ایا معکس در اپنےji اپنے ٹو اپنے جی پی اے وہ ادھر اوپٹین جی پی اے اِدھر پاس کوٹر مارکس اس طرح نیچے جو ہے سٹڈیفیکر بھی اور ڈگری یا ٹرانسکرپ دنوں وہ نیچے اپلوڈ کرو تو اس طرح میٹرک کا بھی ہے فے فے اسی کا بھی ہے یہ ٹائٹل میں آپ نے پھر انجینئی کیا پھر میڈیکل کیے آرٹس کیے یا کمپیٹر سائنس کیے ڈپلوما کیے ڈی آئی الیکٹکل ڈی آئی سیول ڈی آئی ادھر آپ ٹائٹل میں لکھ لیں اور اس کے ریلیٹر سبجک کا آپ لکھئے فیزیکس میٹس یا فیزیکس میٹسٹری کیے یا وہ سبجک آپ نے پڑھے وہ سارے سیلیکٹ کر لیں یا بائیولوجی وغیرہ فیسی میں میڈیکل یا کمپیٹر کوئی سائنس کے غروری ہے وہ آپ اسے سیلیکٹ کر لیں پھر آپ نے ایک کالش کا انام لکھ لیں جسے جن سے آپ نے یہ کلاس سٹارٹ ہوئے پرسٹ یا کوئی وہ لکھ لیں ورمیادی دیگری سٹارٹ ہوئے اور جس ذنے میں آپ نے کمپیٹ کیا ہوئے دلک لیں اور جس دن میں یہ میں ہوئے وہ آپ Represent کر لیں پھر اسی طرح آپ اپ ٹائنڈ مرک جس نے مرکوں اپ سنے لیا ہو ایدھر لکھ لیں بھیر ایدھر ٹوٹل معکس لکھ لیں اور نیچے جو ہے پھر اپنے جو فیسی کا سیٹیفیکیٹ ہے اس کا جو پکچر وہ اپلوڈ کر لے در ڈیم سی کا پکچر آپ اپلوڈ کر لے اور پھر اس طرح آپ کے جو میٹرک لیول ہے میٹرک لیول میں آپ اپنے جو میٹرک ہے وہ سائنس میں کیے جس طرح ہم بائیو وغیرہ پڑھتے ہیں وہ سائنس ہے آرٹس میں کیے یا کمپیٹر سائنس میں کیے وہ ادھر آپ لکھ لے سی یا جو بائیو وغیرہ اس میں ہم سائنس لکھتے ہیں ادھر آپ نے جو سبجک آپ نے پڑھے 9 اور 10 میں وہ سبجک آپ سے لکھ کر لے پھر اس کا سکول کا نام لکھے ادھر اور ادھر پھر 9 کلاس کے کلاس جس جن سٹارٹ ہوئے جس ایر میں سٹارٹ ہوئے وہ لکھ لے اور پھر جس ایر میں آپ نے یہ میٹرک کمپلیٹ کیے وہ ادھر لکھ لے سی او جس او جس جب آپ کا ڈکلیر ہو وہ ادھر آپ لکھ لے اور اپٹین مارکس لکھے ٹوٹل مارکس لکھے ادھر اور پھر یہ دونوں سیٹیفیکیٹ اور نیمسی کا وہ جو پکچر ہے ادھر اوپر نیچے آپ اپلوڈ کر لے پھر ادھر یہ سارے جو یہ ایک پیچ پہ ہوگا تو ادھر نیچے آپ کا نیکس لکھا ہوگا تو آپ نیکس پہ جب جب ڈیٹیل سیڈ پٹ کیا ہو تو آپ پھر نیکس پہ کلک کرنے کے بعد دوسرے سٹپ پہ جائے گا انٹرنشپ ڈیٹیل انٹرنشپ ڈیٹیل میں آپ ادھر یہ انٹرنشپ انیمپلائیڈ کے لیے تو انیمپلائیڈ سیلک کر لیں پھر ادھر آپ کا سکل پوچھا جائے گا آپ نے جو جو سکل یہ اس پر آپ کلک کریں گے آپ کے پاس مختلف سکل آ جائیں گے جو سکل آپ کو آتے جو سکلز ادھر میں مختلف ہوگا وہ امس آفیس مختلف سکلز میں ہوگا وہ آپ سکل کریں جتنے بھی سکلز آپ ادھر سے آپ سکل کر لیں ادھر پھر انڈرسٹی کیونسی انڈرسٹی میں آپ نے کرنے چاہے ایڈوکیشن میں کرنے یا آپ نے اگر سیول کیا کنسٹرکشن یا سیمیٹ فیکٹری کنسٹرکشن یا سیمیٹ یا الیکٹیکل میں کیا تو پاور پاور ڈسٹیبویشن کانٹرول اس میں انڈرسٹی جس انڈرسٹی میں آپ انڈرسٹی پاور کنسٹرکشن کر لیں اس میں آپ نے SAMS joined ٹی ہے آپ نے اپنے ڈیسنیئر undشobe ٹیچ ہے اپنے اپنے roman long avecsch meeting اپنے اپنے پاوری ہوتا ہے ایک ڈویвидمنٹ ، اک ڈویلوپمنٹ سیکٹر پیبلک سیکٹر ہمارے پاس گورنمک سیکٹر ہوتے ہو تین مرسے آپ ایک سیکٹر لے سی پھر آپ کون سے پرمیمس میں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ پروینس آپ ادھر سیکٹ کر لے اس میں مختلف پروینس سے کشمیر سے لے بلوچان سارے سوبے کا نام اور فیڈرل وہ ادھر موجود ہے وہ سیکٹر لے ابھی سیکٹر لیں گے تو ادھر آپ کا سائے اسی بھی کا سارے ڈسٹک آ جائیں گے تو اس جو 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 کون سے ڈسٹک میں ہم نے انڈرشپ کرنے تو وہ ڈسٹک آپ سیک کر لے سی پھر اس کے بعد جب آپ یہ ڈیٹر پوٹ کر لیں گے تو آپ نیکس پر کلک کریں گے نیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے باس یہ انسٹرکشن جائے اب سارے ریڈ کر لے سی اس کا بس یہ کہہ رہے کہ اس میں یہ کہاں انٹرنیت آپ کا جو ٹسٹ ہو بہی اس منٹ کا ہوگا اس میں آپ نے انٹرنیت خراب نہیں ہونے چاہیے اور یہ ڈیٹا جو ہے آپ نے صحیح ہو صحیح آپ نے پڑ کیا ہو اور اس میں آپ ہے اس میں یہ تیسٹ جو ہیں یہ نیچل ٹیپ ٹیپ ٹیسٹ ہوگا اور یہ ام سیکی ٹائپ ہوگا اس میں اس میں سلائک کرنا میرا آپ کے پیچھے ہ Schmidt کرنے ہیں اگر آپ نے اپنے غلط بیٹیوٹیا کیا تو آپ گلا سکتے ہیں آپ سلق نہیں ہونگے اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ ٹیسٹ سٹارٹ کرنے کے پہلے آپ نے دیٹا چیک کرنے کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا ہے تو جو دیٹا آپ نے اگر غلط بھی پٹ کیا تو وہ پھر چینج نہیں ہوگا اور یہ اس کے نیچے اگر یہ دیکھ لے آئے ہے ریڈ یہ لیف سائٹ پہ ہے اس پہ آپ نے کلک کرنے ہے تو یہ ٹک اسے ٹک نکشانہ جائے گا ٹک نکشانہ آنے کے بعد آپ سٹارٹ ٹیسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کیا کریں وہ ٹین ایم سی کیوز ہوں گے ٹین ایم سی کیوز میں آپ ملٹیپل چوئیس ہوں گے اس میں آپ سارے اپشن ہر ایک میں اپشن سلیکٹ کر لیں جو صحیح ہو آخر میں نیچے میں ادھر پھر فینش ٹیسٹ لکھا ہوگا وہ اس پہ آپ کلک کر لیں جب آپ کا ٹیسٹ کمپیٹ ہو جائے گا تو لاسٹ ٹپ پہ آپ چلے جائے گا آپ کا اپلیکیشن یوں ہے وہ سب میٹ ہو جائے گا یہ دلی کہ u has submitted your application form or u will you will be informed ur selection if successful u va e-mail or call اگر آپ select ہو جائے گا تو آپ کو ایمیل کیا جائے گا اور یا آپ کو call کر دیا جائے گا تو جب آپ اپلیکیشن سمیٹ کر رہے ہیں تو ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے بعد آپ اپنے ایمیل بار بار چک کریں کہ آپ کو ایمیل آجائے اور ایمیل بھی صحیح دینا ہے اور اگر اگر آپ سلک ہوتے تو آپ کو ایمیل آ جائے گا صحیح اور اگر آپ یہ اس پہ بھی آپ status چک کر سکتے ہیں اگر یہ یہ پیچ پہ چلے جائے یہ ایڈی لوگن کر لیں تو یہ status آپ چک کر سکتے ہیں سلک چک کر سکتے ہیں تو یہ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے یہ ہمارا پہ اپلائے فور اپلیکیشن تھا ہم نے یہ بھی اپلیکیشن کا طریقہ آپ کو بتا دیا تو ملتے ہیں لگے اگلے ویڈیو میں اپنے خیالے کے اپنے دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا والسلام